سب سے بچ چکے ہیں سبے کے چھے مطلب سبے کے چھے جو ہے وہ بجنے والے ہیں کچھ سیکنڈوں کی کمی ہے اور یہاں پر ہم آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو گائز اس مطلب کڑکڑاتی ہوئی تھنڈ میں ہم لوگ یہاں پر محنت کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اپنے اس سپنے کو ساکار کرنے کے لیے جو ساید آپ سبھی لوگوں نے کہیں نہ کہیں آپ کے من میں وہ سپنا پلتا ہے تو گائز سپنے عبدالکرام جی ہمیں سب بولتے ہیں سپنے وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں سپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے ہیں تو گائز جن کے سپنے ہیں اڑان والے ان کی آنکھیں اپنے آپ کھل گئی ہوں گی کیونکہ ان کے سپنے ان کو سونے نہیں دی رہے ہوں گے تو گائز جلدی سے پھٹا پھٹ سے یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو سیئر کر دو جس سے کہ ان کے جو سپنے ہیں وہ بھی یہاں پر ساکار کر سکیں وہ بھی سپنے دیکھ سکیں تو دوستوں سب سے پہلے تو یہاں پر آپ سبھی لوگوں کا سواغت ہے آپ کے اپنے سو میں جس میں ہم یہاں پر کرنٹ افیرز اسے سی اور ریلوے کے پوائنٹ آف یو سے دیکھ رہے ہیں تو گائز یہ کلاس اس لیے بھی امپورٹنٹ آج ہی ہو جاتی ہے کیونکہ آج ہے چود بیس دسمبر میں نے کل بولا تھا تیس دسمبر کو اسے سی کی ٹینٹیٹیو سیجیل کی ڈیٹ دی گئی ہے اور گائز رات ہوتے ہوتے دیر رات ہوتے ہوتے ہمارے ایسے سی نے اپنے کلنڈر میں اپنا نوٹیفکیشن نکال دیا تو گائز آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایسے سی کی سائٹ پہ آپ کو لے کر کے چلتے آپ کو دکھ رہا ہوگا ایمپورٹنٹ نوٹس فوردہ سیجیل اگزامینیشن مطلب سیجیل اگزامینیشن کا ڈیٹ آ گیا ہے سب کو دکھ رہا ہے نا سیجیل اگزامینیشن کا ڈیٹ آ گیا بیٹا یہی وہ ٹائم ہے جہاں پر تم کو اب ایکسیلیریٹر پر پہ رکھنا پڑے گا اگر سپنا ہے تمہارا سیجیل تو یہاں پر تم کو کرنا پڑے گا دھماکا تو گائز یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر یہ جو ہے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے ایمپورٹنٹ ڈیٹ کون کون سی ہے ایمپورٹنٹ ڈیٹ کون کون سی ہے آپ سبھی لوگ کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تو انہوں نے دیا ہوگا ہے کہ پھوٹو کیسی ہونی چاہیے تھوڑا سا بیگ جاتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر دیکھ لیجئے ایمپورٹن ڈیٹ کی سبھی کو دکھ رہا ہوگا کہ ہمارا جو ڈیٹ کا فارم پھرنے کا ڈیٹ ہے وہ آپ کا شروع ہو گیا ہے تئیس بارہ سے تئیس ایک مہینہ ہے لیکن ایک مہینے کا انجار نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا پیمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے پچیس تاریک تو گائز یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے اگزام کی ڈیٹ یہاں پر دیکھے گا اپریل دو ہجار بائیس اپریل دو ہجار بائیس جنوری پھروری مارچ اپریل صرف چار مہینے باقی ہیں اگر اپریل انت میں ہوتا ہے نہیں تو صرف تمہارے ماس تین مہینے ہیں تو دوستو یہ جو ہمارے لیے اپرچنٹی ہے اور یہ ہی نہیں ہمارے جنوری میں سی اچ اصل کا اگزام آئے گا اس کے بعد سے ریلوے کا اگزام ہے ہمارے انٹی پی سی ٹی اٹو کا اگزام ہے بلکل فاسٹ ٹیک پر ہونے والا ہے اور آپ سبھی کو پتا ہے یہ اگزام ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک بار میں نہیں نکلتے ہیں حالت خراب ہو جاتی ہے ان اگزام کو نکالنے میں اگر صحیح درشتی کون سے صحیح طریقے سے نہیں پڑھائی کی تو بھئیہ سیلیکسن نہیں ہوگا تو جن کو یہاں پر سیلیکسن چاہیے جو اس بار یہاں پر قسم کھا رہے ہیں میرے ساتھ کہ ایس ایسی کے جو بھی اگزام کے لیے جانے والے ہیں جو بھی ان کا سپنا ہے وہ ساکار کرنے والے ہیں تو جلدی سے پھٹا پھٹا سے رجائی کے بہار آجاؤ رجائی کے بہار آجاؤ دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ لڑکہ محنت کر رہا ہے آج کے سارے کے سارے کرنٹ افیرز یہاں پہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چک کرتے ہیں کل کا تمہارا ہومبک تو ابھی یہاں پر 87 لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے یہاں پر ہومبک دیکھتے ہیں کل کتنے لوگوں نے یہاں پر کیا ہوا ہے ارے بھائیہ ہومبک تو دکھا دو چچا اچھا یہ آلہ تو آج کا ہے آج کہاں سے ہومبک آ جائے گا یہ تو آج کا ہے کل والا ہومبک دیکھ لیتے ہیں جلدی سے یہاں پہ بھائیہ ٹیسٹ بک والے سر جی جلدی سے ہمیں ہومبک دکھائیے کن کن بچوں نے کیا ہوا ہے یہ دیکھیں کرنٹ افیرز کی ساری کلاس آپ کو یہاں پہ دیکھ رہی ہے سب یہاں پہ بنوا دیا گیا ہے تو یہاں پہ جنتا نے کس نے کس نے ہومبک کیا ہے جب آپ دیکھ لیتے ہیں پی ڈی اپ آپ یہاں پہ ڈلوا دے رہے ہیں پی ڈی اپ آپ ٹیلی گرام چینل پر تو آپ جیارہ جوائن کر لیجے یہاں پہ بھی ڈلوا دے رہے ہیں جن بچوں کو نہیں ملے ٹھیک ہے نا یہاں پہ بھی ڈلوا دیا جا رہا ہے سب سے پہلے سٹویک نے یہاں پہ اپنا ہومبک کر لیا دیکھو لائک کر دیا سٹیڈیو نے ہے نا اس کے ایسے گھڑڈو پردھان نے یہاں پہ ہومبک کر لیا بہت بڑھا گھڑڈو بیٹا صیفہ نے بھی اپنا ہومبک کر لیا آدھتی نے بھی اپنا ہومبک کر لیا سنتوز بہت بڑھا بیٹا دھرو نے بھی اپنا ہمبک کر لیا ہے اب اسے ایک بہت بڑیہ یہاں پہ گردھاری پرساد نے بھی ہمبک ڈال دیا ہے آردھیا نے بھی اپنا ہمبک ڈال دیا ہے دیپکا سرما نے بھی اپنا ہمبک ڈال دیا ہے ریمپا داس نے سدیپت گھوس نے انجلی کماری نے یادو روسن نے سویتا چوبے نے انسکہ چوہان نے تلسی سنہا نے انسکہ سنگھ نے یہاں پہ بھاگیا سری کماری نے پوجہ مینا نے پورسوتم کسن نے سرطی پارتے نے کومل کماری نے منوچ کمار نے کومل کماری نے دو بار ہمبک کر دیا ہے کیا روہت سسودیا نے سورپ کمار نے جندگی نہ ملے گی دوبارہ ویٹا دیکھو کتنے بڑیہ سے ہمبک کیا بہت بڑیہ ویٹا ساندار لوگ بچہ جتندر نے یہاں پہ ہمبک ڈال دیا ہے کرتیکہ نے ڈال دیا ہے ویویک نے یہاں پہ اپنا ہمبک ڈال دیا ہے سرجی جس نے ہمبک ڈال دیا ہے چاند نے ڈال دیا ہے بہت سب لوگوں نے ہمبک یہاں پہ زیادہ تر لوگوں نے کر لیا ہے یہ بہت لمبی لسٹ ہو گئی ہے ارے نہیں ابھی کچھ ہی باقی ہیں سب کا لان دیت ہے پریانسی نے ڈال دیا ہے آرکے راہل نے ڈال دیا ہے سلپی نے ڈال دیا ہے پرمیٹ نے ڈال دیا ہے ترون نے ڈال دیا ہے بھائی اور یہاں پہ کون کون بچا ہے تو یہاں پہ قیوم نے بھی اپنا ہمبک ڈال دیا ہے تو گائز یہ لوگوں نے ہمبک ڈال دیا ہے جو لوگوں نے ابھی تک ہمبک نہیں ڈالتے ہیں ہمبک ڈیلی بیسز کیجئے جو آپ کو دیا جاتا ہے تو شروع کیا جائے آج کا آگاج تو آج کا آگاج اس بات سے شروع ہو چکا ہے کہ آج سے ہمارے سی جیل کے فارم نکل چکے ہیں اور بہت تیجی سے ویکنسی بھری جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم میری قوم سے آج شروع کریں گے میں کیول اپنی تقنیق اور طاقت پر بھی نہیں سر بھروسہ کرتی ہوں میرے اپنے من کے اوپر ہی بھروسہ ہے کیونکہ من کے ہارے ہار ہے اور من کے جیتے جیت اگر آپ نے من میں ٹھان لیا ہے کہ میرے کو میتھ میں کچھ نہیں آتا ہے میرے کو انگلیس نہیں آتی ہے لیکن من میں ٹھان لیا ہے کہ اس بارے سے سی کو توڑیں گے نہیں تو چھوڑیں گے نہیں تو بیٹا آپ کا سیلیکشن ہونے والا ہے تو سب سے پہلے اپنے من کے اندر بسواث رکھئے اور سامنے والے کے اوپر بسواث رکھئے کہ یہ ہمارا سیلیکشن کرا سکتے تو جلدی سے یہاں پر ریویزن شروع ہونے والا ہے مجھے آج یہاں پر پھر سے ایک سو بیس لوگ چاہیے ون ٹوینٹی لوگ یہاں پر چاہیے ایک سو بیس لڑکے جلدی سے ہو جائے ریویزن کل کی کلاس کا ایسے سی سپیسل یہ کلاس آپ کی جو رہی ہے ایک سو بیس لڑکوں کے ساتھ یہاں پر ریویزن کریں گے کیونکہ آج ہے چوبیس دسمبر نیشنل کنزیومر ڈے یہ ہمارا راستی ہے کونسا جاگو گرہا جاگو نیشنل کنزیومر ڈے جلدی سے پھٹا پھٹ سے ان بریکبل یا ان کی کونسی ہے میری کوم کی آتن کتھا ہے ان بریکبل جلدی سے ایک سو بیس لڑکے کیونکہ ابھی آپ پر شروع ہونے والا ریویزن ٹیس بک پاس کے لیے آپ کو کوٹ پتہ ہی ہے ریویزن شروع ہونے والا ایسے سی جیل فاؤنڈیشن بیچ یہ آ چکا ہے نئی کلاسے شروع ہو گئی ہیں جس کو انڈرول کرنا ہے بتائیں گے بعد میں ریویزن شروع ہو چکا ہے ایک سو بیس لڑکے جلدی سے ایک سو بیس پلس ہو جائے شروع کرتے دھماکہ پہلا کوششن آپ کی سکرین پر یہ ہے آپ کو بتانا ہے دسمبر 2021 میں سی ایو اور ایم ڈی برمہوز ایر سپیس کے کون بنے ہیں نیرہ سیروازتو ابیکمار امر سنگھ راٹھور یا اطل دنکر رانے جی یہاں پہ جواب کیا آنا چاہیے کون ہے برمہوز ایر سپیس لیمٹیڈ کے ہمارے ایم ڈی اور سی ای او جنتہ بولی گئے سر اس کا جواب ان کو پتا ہے یہاں پہ جنتہ بولی سر ہونا چاہیے سی جواب آپ سن مچار آگے بڑھت اگلا کوشن کیا ہے یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ دسمبر 2021 which state decide to give 1% reservation to the transgender across all over the India کیا ہونا چاہیے گجرات راجستان کرناٹک آندھرا پردیش جلدی سے جواب آنا چاہیے فٹا فٹ تو یہاں پہ جنتہ بولی گی سر آپ نے کل کرناٹک کے بارے بہت سارے باتیں بتائی تھی اور ہنبک میں بھی دیا تھا جس کا صحیح جواب ہے کرناٹک بہت بڑے کرناٹک جتنے لوگ بول لے ان کا جواب صحیح ہے ریویزن کرنا ہے سارا کا سارا important ہے پیڈی ایف کی جورتی نہیں پڑے گی نہیں یاد ہو جائے گا MSME لیڈنگ فنٹک پلیٹ فارم یوز سی آر او کیاپٹل نے کس کے ساتھ اپنا یہاں پر MOU سائن کیا ہے سٹیٹ بینک سنٹرل بینک پنجاب یا الاباد بینک بینک اپرو دا بینک اگزام کی تیاری کرنے والے بچوں کے لیے ایک ایمپورٹنٹ ہے فنٹک نے کس کے ساتھ یہاں پر سائن کیا ہوا ہے تو یہ سنٹرل بینک آگے چلتے اگر کوشن کیا یہاں پر who an national oxygen program NAIIM ڈلی ایمپ میں کس نے oxygen ہمارے management program کے سروا کی ہے یہاں پر جنت کو سبھی لوگوں کو یہاں پر لگے گا کی کیا اوپسن سبھی کا جواب آنا چاہیئے پورا ریویزن گھنٹے کا پورن استعمال کرنا ہے سمیہ کا صحیح پری یوگ جیسے بھارتی پری بھارتی سیجل کا فارم آ چکا ہے دھیان سے ایک چیز دیکھ لو کوئی بھپرس اگزام میں آئے گا اور سنڈے کو پورے دسمبر کا ریویزن تو یہاں پر مجھے دکھنا چاہیے جو دکھنا چاہیے کہ لکھ نکالنے والے تب بھی ساری سپیشل کلاسز آپ کی ہو گی اور سارے چیز ریوائز کرائے جائیں گی یہی سے کوششن آنے والا لیکن سونے والوں کے لیے نہیں صرف جگ کے صبح پنکر سر کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے ٹھیک نا چل رہا آپ کا یہاں پہ اگلا کوششن ہے دسمبر 2021 में موبائل application جس سے آپ بیٹھے بیٹھے ہمارے سدن کی ساری کاروائیوں کو دیکھ سکتے جلدی جواب آنا چاہیے یہاں پہ سپیکر صاحب جن کا نام ہے اگلا کوششن دیکھتے اگلا کوششن ان میں سے کس نے ورنکولر انویویشن پروگرام کے شروعات کی ہے کون سی آئی ٹی نی ٹی آئی کے ساتھ آئی ٹی کانپور کھڑک گوہات یا ڈلی جلدی جنتہ جواب دے گی تو یہاں پہ جنتہ بولے کس صحیح جواب ہونا چاہیے آئی آئی ٹی ڈلی جواب جلدی سے آنے چاہیے تو یہاں پہ جنتہ بولے کہ سر کل آپ نے پورا ہیدراباد کے بارے میں بتایا کون سی ندی کنارے ہے جی امار ہیدراباد کے بارے میں پرسنٹیج بتایا ملیسیان ایئرپورٹ کے ساتھ ان کا کیا ریلیسی ہے یہ بھی ہیدراباد انٹرنیش ایئرپورٹ ایک نمبر بلکل مسکر آ سکتے ٹائم س ہائیر ایڈ 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 جواب آپ کو بتانا کس جلدی ایڈ 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 دوستو میں پہلے بتا رہا سبھے 6 بجے آکر کے س س پڑھ رہا 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 تاکہ تم بھی سبھے اٹھ کے لائی پڑھو میرے کو کوئی سوق سو بھر ایڈ پڑھ ایڈ س بھرا لگے بھلا لگے کیونکہ یہاں پر میں مہینک کر رہا میرے گھر میں بھر میں پڑھ پڑھ س بھر پڑھ س پکستان ہو پاکستان is the right ہمارے foreign secretary کون س بھو س س ہمارے ویدیش سیکیٹری سنگلہ صاحب جی ہے کہاں گئے تھے یہاں پہ جنتا بولے گے سر آپ نے کل گانا گا کے بتایا تھا یاد ہے کہاں گئے تھے یہاں پہ صحیح جواب ہونا چاہیے میاں مار جتنے یہاں پہ میاں مار بول لے جواب ان کا صحیح ہے اگلا کوششن ہے نانا وٹی صاحب جو ہے یہ کلس چیتر سمبندیت ہے جن کا حال میں ہی ندن ہوا چکے سائے نیا تنتر ہے ابھینا ہے موٹر ریسنگ ہے کیا ہونا چاہیے دوستو صحیح جواب یہاں پہ جنتا بولے گے سر نانا وٹی صاحب جن کو ہم نے کئی سارے کمیسن کا چیئرمن دیکھا چاہے وہ سکھ دنگے تھے چاہے وہ ہمارے گجرات دنگے تھے یہ ہمارے کیا تھے گجرات ہائی کوٹ کے ستھر جت تھے یہاں پہ دو نمبر صحیح جواب ہے ان میں سے کسے بھارتی سینہ کے کور آف انجینئر میں سامل کیا گیا ہے یہاں پہ جس نے بنایا اس کا نام ہے دی آئی دیو نے اس کو بنایا ہوا بہت بڑیا ڈی آئی دیو زیادہ تر بنا رہی ہے اس سی لائف کوچنگ کا اگر فریسر بہچ لینا چاہتے ہو تو صحیح سمیح ہے کیونکہ اس سی کا فارم آ چکا ہے 20% نہیں 37% ڈسکاؤنڈ ملے گا ٹھیک ہے نا اس سی 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 جیل کا اور فاؤنڈیشن بہچ میں اگر آپ یہ کوڈ کا استعمال کریں گے P-A-N-K-A-J-C تو گائز اب شروع ہونے والی ہے آج کی ٹاپ ہیڈ لائنز بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ آج کی ٹاپ ہیڈ لائنز انڈیان ہاکی ٹیم سے لے کر کے ڈیفنس میں کیا چیزیں ہوئی ساری بات یہاں پر جکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے سٹیٹک فیکٹ جو آپ کو سیدھے اگزام میں ملنے والے لیکن سرط ہے ڈیر سو کے اوپر پرس لونڈے چاہیے جلدی سے آجا یہاں پہ میں پھر سے بول لاؤ میرے کو یہاں پہ سوک نہیں ہے تم سوگے اور میں پڑھاؤں گا ایسا نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے جتنے بھی پھرسر بیچ فاؤنڈیشن بیچ اور جتنے بھی ہمارے ریلوے والے بچے ہیں ان سب ہی کے لئے بول لاؤ ٹائم پہ آنا ہے اب میں نے پیار سے سمجھا ہے بچوں کی طریقے اب آ چکے فارم اب میں اسٹیکٹ ہونے والا ہوں تو یہاں پہ صحیح جواب ہونا چاہیے سب سے پہلے یہاں کی آج کی نیوز ہے ہمارے یونین اسٹیٹ الیکٹرونکس انفارمیشن مینسٹر راجیو چندر سیکھر نے یو پی کے ساتھ اسٹیٹ میں کیا لانچ کیا ہے ساتھ اسٹیٹ میں ساتھ ہمارے انٹرنیکس ایکشنج نوڈز کو لانچ کیا ہے انٹرنیٹ ایکشنج نوڈ جو ہے یو پی میں ساتھ بنایا گئے کہاں پر میرٹھ آگرہ کانپور لکھنو پریاغ راج بنارسی اینڈ گوراکپور ساتھ یہ انٹرنیٹ ایکشنج نوڈز کس نے بنایا راجیو چندر سیکھر نے ٹھیک ہے نا پہلے صرف ایک تھا نوڈا میں آگے چلتے ہیں ہنڈائی موٹرز نے اپنے ایم او یوں میں عدتی آسوک کو برانڈ ام بیسٹر بنایا ہے عدتی آسوک کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کریں گے کون ہے یہ ارجونا وڈی پورے برستیتروں سے کیرلہ یونیشٹی آف فیسریز اینڈ او سین اسٹاڈیز ہیز بین چوزن تو جوین ریسرچ پروڈجیکٹ بیکڈ بائی اسپیس اپلیکیشن سینٹر اینڈ اسرو ٹھیک ہے نا اسرو کے ساتھ ہمارے کیرل یونیشٹی آف فیسریز اینڈ او سین اسٹاڈیز نے ایک کیا ریسرچ پروگرام کی سروبات کی ہے جس کو ہمارے اسرو کے ساتھ لانچ کیا جائے گا ناسا کبیس میں جو ہے وہ ساتھ رہے گا آگے چلتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر ایفکو اینڈ ٹی او کئ آئیو جنرل انسورنس ہیز بین اپوائنٹڈ ایچ او سیوری یہاں پر ایک نیا اپوائنٹمنٹ ہے ایز ای نیو ایم ڈی اینڈ سی ای او ایچ ای سیوری کو نیا ایم ڈی او سی او بنایا ہے کس نے ایفکو نے اینڈ ٹی او کئ آئیو جنرل انسورنس نے ڈیٹیل میں باتیں کریں گے اور ان کے اوپر پنکج آڈوانی جنہوں نے اپنے جندگی کا گیاروان نیشنل بیلیارڈز ٹائٹل جیتا ہوا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں آگے چلتے ہیں نرندر موڈی جی نے ہمارے کاسی میں بنارس ڈیری کرسی سنکل کمپلیکسی شروعات کی بنارس ڈیری کرسی سنکل کی کمپلیکسی شروعات کس نے کی ہے ڈیریٹ کسٹن پوچھے گا تو موڈی جی نے کی ہے یہ ڈیریٹ کسٹن پوچھے جانے والے موڈی جی اس طرح ٹیک دم دھڑلے سے تیار ہے کہنچی لے کے کھڑے کرے لاؤ جلدی سے کیا کٹنا ہے اب ایک کٹنا ہے نہیں شروعات کرنی ہے کٹ نہیں رہے ہیں اس بار دیکھو سب کچھ بڑی آز چلنا ہے آگے چلتے ہیں تمیل نادو تمیل نادو کے اوپر کسٹن ہے تمیل نادو نے دسمبر میں مدرائی کو تو اربن ڈبلپمنٹ وہاں پر ایک اربن ڈبلپمنٹ اتھارٹی کے شروعات کی ہے یاد رکھیں گے ہیں مدرائی سہر ساید اس کے اوپر آپ کو پتا ہوگا کتنے سارے اتحاس سے جڑا ہوا ہے میراخشی ٹیمپل سے لے کریں گے بہت ساری باتیں کریں گے آج مدرائی کے اوپر یہاں سے کوششن آنے والا مدرائی کے اوپر ہنڈڈ پرسنٹ دھیان سے دیکھ لو کر چین سے سونا ہے اور یہاں پر جو لوگ سو رہے ہیں جو لوگ لیٹ آ رہے ہیں ان کو تو آج میں بتانے والا ہوں اچھے سے تو مدرائی سہر جو ہے یہاں پر ایک اربن ڈبلپمنٹ اتھارٹی کے شروعات کی گئی ہے جس میں گیارہ میمبر ہوں گے آگے چلتے ہیں بھارت نے پاکستان کو ہرا کر کے ایک بار سبھی لوگ لکھیں گے جائے ہند پاکستان کو ہاکی ٹیم نے پھر سے بتا دیا کہ باپ باپ ہوتا ہے پاکستان کو چار تین سے ہرا کر کے ایسین چیمپین سپ میں کتنا تیسرا اسطحان حاصل کیا یہ بانگرہ دیش کے ڈھاکا ڈھاکا کے مولانا بھسانی جو ہے نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں ہو رہا تھا کہاں پہ ہو رہا تھا یہاں پہ ہو رہا تھا مولانا بھسانی نیشنل ہاکی سٹیڈیم کس نے کو ہرایا ہے انڈیا نے پاکستان کو ہرایا اور کہاں سپدک جیتا ہے سمجھے کی نہیں بس سبھی کانا چاہیے جائے ہند سے یہاں سے کوششن آنے والا ہے یاد رکھے گا کون ٹاپ پہ ہے سیکنڈ کون آیا اس کے ہاں سے پریئر آب دا ٹونمنٹ کون ہے ڈیٹیل میں بات کریں گے آگے چلتے ہونگ کونگ ویس سے ویدیال ہے ایشکیو نکی پر یوزنا ٹیم نے پہلا اسٹینس اسٹیل ایسا بنایا ہے جس میں ہم لوگ سارک کوویٹ کے وائرس کو نسکری کرتا ہوا دیکھیں گے ایچوان اینن وائرس کو بھی اور ای کولائی ویکٹیویا کو بھی یہ ختم کر دے گا جیسے اسٹیل کو ٹچ کرے گا ختم سمجھو کس نے بنایا ہے ہونگ کونگ یونیسٹی آف ہونگ کونگ سمجھے آگے چلتے ہیں بھارت کے آنہات سنگھ کو 22 دسمبر 2021 میں فیلوپیڈیا کے لڑکی under 15 کے US Open Junior Championship میں کیا جیتا ہے انہوں نے جیتا ہوا ہے سکویس ٹونمنٹ جیتا ہوا ہے سکویس ٹونمنٹ کیا ہوتا ہے یہ سکویس ٹونمنٹ یہ بھی بتائیں گے کس نے جیتا ہے آنہات سنگھ نے under 15 فیلوپیڈیا میں یہ ٹونمنٹ ہوا تھا اور اس کو انہوں نے جیت لیا ہے کیندری ویت منتری سما یوجن یوجن مطلب فائننسر انکلوزن یوجن پردھان منتری جندھن یوجن نے 44 کرو کا آکڑا پورا کر لیا ہے جس میں UP جو ہے نمبر ایک پر ہے اور اس کے بعد میں بیہار ہے ٹھیک ہے یہ یوجن یہاں پہ شروع کی گئی تھی 28 سکت 2014 کو آگے چلتے ہیں British Council has approved going global partnership exploratory grants to digital university of Kerala ٹھیک ہے it has been approved to promoting disaster preparation تو ہمارے آپ پر جو disaster آتی ہیں اس کے لیے ایک digital university کی شروعات میں going global partnership exploratory grants کو منجوری دی ہے یہ آپ دا میں آنے والی تیاری کو بڑھا دے گا آگے چلتے ہیں یہاں پہ union cabinet approved the institute of chartered accounts of india ICAI and the police chamber of statutory auditor یہاں پہ ان کے بیچ میں ایک MOU سائن ہوا ہے کس کے بیچ میں ہمارے polis مطلب Poland کی ہماری exporter service ہے اور ہمارے ICAI کی detail میں بات کریں گے آگے کی طرف ہمارے یہاں پر union minister of agriculture and former welfare Narendra Singh Tomer نے ایک کتاب کے سروعات کی ہے اس پیس ایستیٹک ایٹ گلانس مطلب مسالوں کے بارے میں جانیے مسالوں کے بارے جانیے کس مسالے competition commission of India and the competition commission of morris ان کے بیچ میں ایک MOU sign ہوا ہے آپ کو یہ یاد کرنا آگے چلتے اگرہ question ہے Mr. Formas day ہمارا کل celebrate ہوا تھا ہم لوگ نے اس کے چیف ڈم mission بنائے گئے حرج اندر سن یاد رکھ نا بہت important ہے تو بھئی یہ تھی آج کی headlines تو بھئی ہم ڈیٹیل میں اس کا analysis کریں گے with MCQ کے form میں لیکن یہاں پر چاہیے اب 180 سے زیادہ لڑکے 180 پلیس لڑکے جلدی سے فٹا فٹ سے ہم لوگ ہو جاتے پھر ہم لوگ یہاں پر ایک ایک کر چیزوں کو پڑھتے ہے جلدی سے پھٹا پھٹ جنون کم نہیں ہونا چاہیے اب جو 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 بھلکے گی notification پر notification آنا شروع گئے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا جنوری میں آنے والا ہے CHSL کا notification تو بھئی اس کی tentative date ہے لیکن اب نہیں کہ ہمارے سامنے آگ لگ گئی ہے پہلے ہی ہمارے پاس ساری طاقتیں ہونی چاہیے سٹرانگ ہونے چاہیے سمارٹ ہونے چاہیے جس سے ہم آگے جا کر کے اچھے سٹیکل کرتے جلدی سے یہاں پر 180 لوگ چاہیے یار 180 لوگ جلدی سے چاہیے یہاں پہ اور جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دو دس لوگوں کی کمی ہے 180 میں جلدی بھائی بھائی ڈھنڈی بہت ہے مجھے بھی پتہ ہے بڑی مسکل ہوتی ہے لیکن یہی ایکسچینج نوٹس ان وچ اسٹیٹ کہاں پہ شروعات کی ہے راجستان یوپی حریانہ یا گجران جلدی جواب آنا چاہیے کوئی حیثہ نہیں ہو کا جن کا جواب نہ ہے کہاں پر سیوین انٹرنیٹ ایکسچینج نوٹس کی شروعات کی گئی شروعات 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 پہلے بھائی صاحب ایک تھا ابھی کتنے ہو چکے ستار ہو چکے کہاں کہاں پر میرٹ آگرہ کانپور لکھناو پریاغ بنارس اور گورک پور میں یہاں پہ ہمارے کھولے جار کس نے شروعات کی راجی چندر سیکھر نے 23 دسمبر کو شروعات کی سیکھر ساتھ جی بیٹے ہو میں یہ کیسے تو یہ ہمارے کیندری الیکٹرونکس سوچنا پرادی کرن کے اسٹیٹ منتری ہے ابھی آپ کو اتانا ہے کہ کبنیٹ کاریبھار کس کے پاس ہے کبنیٹ منسٹری کس کے پاس ہے کس کے ہمارے کیندری الیکٹرونکس سوچنا پردی کی اسٹیٹ منتری تو یہ ہے کبنیٹ منسٹر کون ہے جلدی سے جواب دینا یار یار مجھا نہیں آرہا مجھا اگڑم نہیں آرہا اور میرے کو مجھا نہیں آئے گا تو سج جواب ہے ہمارا اتر پردیس اب آپ منسٹر کا نام یہاں پہ کبنیٹ منسٹر کا نام بتاؤ گے UP 75 district 75 district لوگ سبھا کی سیٹ 80 راج سبھا کی سیٹ 31 جو سب سے highest ہے یاد رکھے گا سب سے highest seat یہی پہ ہے اسٹ بارہ سنگھا اسٹ بارڈ سار جس کو ہمارا کرین بولتے نیسٹر پارک جو کہ آپ پیلی بیٹ میں پڑے گا گوبند بل پن ڈیم جو ہمارا ریہند ڈیام کے نام سے جانتے یاد رکھے گا ریہند ندی یہ سون ندی کی سایق ندی سون ندی کی یاد رکھے یہ سارے پرس جاتے ہے بہت ایمپورٹنٹ تو اسنی وارسن جتنے بولے ان کا جواب صحیح ہے تو اتر پردیس کے بارے میں یہ بات سب کو پتا ہے یوگی جی یہاں کے سیم ہے آرندی پیٹیل یہاں کی گورنر چلی آگے تب چلتے تو اتر پردیس میں سب سے پہلے اس میپ میں ہم دیکھتے کہ کون کون سے سب سے مہت پون سہر ہے تو گتر پردیس میں جب اتر خند سے ہماری گنگا ریور آتی ہے گنگا ریور جب ہمارے انڈیا میں آتی ہے یہاں سے پردیس میں تو یہ گر مکتی سور ایک جگہ پڑتی ہے جہاں سے یہ پرویس کرتی ہے گر مکتی سور یہ ہمارے کہاں پر اتر پردیس میں آتی ہے اب اس کے بعد ہمارے کون کون سے سہر سب سے پہلے آتا ہے کانپور کانپور یہاں پردتا ہے کانپور کے بعد آپ کو دیکھے گا پریاغ راج پریاغ راج پڑتا ہے پھر اس کے بعد سے بنا رس پڑتا ہے پھر اس کے بعد سے یہ بکسر میں جا کر ہمارے کہاں چلی جاتی ہے بیہار میں چلی جاتی ہے تو گائز اب یہاں پہ گنگا کی جو سریوں ندی بی یہ سے آ کر جڑتی ہے گھا گھا گھرہ میں جس کے کنارے آپ کو آیودhya دکھائے دے گھر پر آیودhya یاد رکھنا ہے یہاں پہ سب سے important چیز یہ آجاتی ہے کہ یہاں پر یمونہ ریور ہے وہ ہمارے گنگا کی سب سے بڑی سائق ندی ہے جس کے کنارے ہم کو آگرہ اور ہمارے ماتھورا جیسے سہر دکھائی دیتے ہیں آگرہ اور ماتھورا یمونہ پہ بنے ہوئے اور یمونہ کی جو سائق ندی ہے وہ چمبل ہے جو اٹاوہ میں جا کر کے ہمارے کس میں ملتی ہے یمونہ ندی ملتی ہے اور یمونہ فائنلی یہ ہو جاتے ہمارے لئے ایمپورٹن چیزیں آگے ڈیٹیل میں بات کرتے ٹھیک ہے تو گائز اتھا پردیس کی کچھ باتیں جو آپ کو یاد رکھ نہیں ہے ہنہر ہاتھ لگا تھا 25 اکٹوبر کو سب ہی کو یاد ہے کہاں پہ رام پور میں رام پور میں جو کی ہمارے کہاں پہ مراد آب کے پاس میں اتھا پردیس گورنمنٹ ڈیریکٹیڈ secondary school آروج وات چلائے جائیں سواست کی جانکاری کے لئے ریور رینچ پروگرام بجی گھاٹ جو گھر مکتی سورو ہونے والا پیسری اینیمر ہزبنڈری ڈیری اینڈ یہ امینسٹر نے اس کی شروعات کی تھی جن کا نام ہے پورسط روپالا پورسط روپالا نے اس کی شروعات کی تھی ریور رینچ پروگرام کہاں پر شروع گیا بجی گھاٹ گھر مکتی سور UP میں بہت ایک چیز کو دھیان دیجئے یمونہ ایکسپریس وے ہمارے پتہ ہی یمونہ ایکسپریس وے کون ہے کانگنا رناوت پدھم شری اووڈی کانگنا رناوت اب یہ پتہ نہیں آج کل ایسا کیا کام کر رہی ہے کہ ان کو اتنے سارے کام مل رہے ہیں ٹھیک چلیے تو گائز یہاں پر آگے کی طرف ہم بڑھتے اور کوششن کسی بات چیت نہیں کر ایدھر کے اوپر دھیان دو آگے بڑھتے اگلا کوششن ہے یہاں پر اس رو نے ناسا کے ساتھ مل کر کے ہماری کس یونیورسٹی کے ساتھ ایک ریسرچ پروگرام کے شروعات کی ہے جلدی جواب دینا ہے تو یہاں پر جل الٹا فیسری فاؤنڈیشن ہے آئی ایسر سنٹرل فیسری سنٹر ممبئی ہے کرلا یونیورسٹی کا ہے یا ہمارا ویسٹ بینگول ہے جلدی سے بیٹا یار دو سو پلاس ہونے چاہیے کیرال کے بارے پڑھنے جا رہے ہیں کیرال کے بارے میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں دو سو پلاس دھڑکے دکھنے چاہیے یہاں پہ سب بھائی سب بھائی سب 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 کرو یار جو جو دن تک نہیں جانے والی اگر اس طریقے سب سب چاہیے یار تھنڈ میں آتے ہو کچھ اور لوگ اگر سب کر دیں گے بہت جائے بہت بڑی تو یہاں پر جانتہ بولیے سر کیرلا یونیسٹی آف فیسریز اینڈ 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 نیسٹی رات میکن سو سو جاتے تو کیرلا یونیسٹی آف فیسریز اینڈ 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 جیتنے جواب سہیے تو یہاں پر کیرلا اینڈ 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 نیسٹی آف اینڈ 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 نیسار کا فل فارم کیا ہتا نیسار ک فل فور یہ پہلے کیا چیز تو پہلے تو ہم دیکھیں کہ یہ ہمارا Space Born Synthetic Aperture Radar ہے جس کو ہمارے ناصر اسرو بنا رہا ہے جنوری 2023 میں اس کو launch کریں گے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اور کیا کیا ہوا ہے تو Kerala University of Fisheries and Ocean Studies KUFOS کے ساتھ ایک ہمارا جوائن research program شروع کیا ہوا ہے کس نے ناصر اسرو کے collaboration نے اسرو کا chairman کون ہے کے سیوان جی ہے سب ہی کو پتا ہے اس کا headquarter کہاں پہ بینگلورو کرناٹک میں اسرو کب بنایا گیا تھا 15 اگست 1969 میں اسرو کو بنایا گیا تھا اسرو کو بنایا گیا تھا کلاس بند کر دیا جائے چلو بند کر دیتے ہٹاو نہیں کرتے جب تمہوں کو پڑھنا ہی نہیں ہے تو وہ نہیں کرتے ہے نا جب یہاں پہ پڑھنا ہی نہیں ہے تو وہ نہیں کرتے ختم کرتے کلاس کو نہیں پڑھاتے Kerala کے بارے میں یار جلدی سے ایک بار میں بار بار کتنا جوز create کروں اگر آپ کو SSC میں اپنا career دیکھنا ہے تو current affairs کے اوپر focus کرنا پڑے گا aesthetic کے اوپر آپ کو آنا پڑے گا تو جلدی سے فٹا فٹ سے سبھی لوگ یہاں پر ایک بار پورے جوز کے ساتھ آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ Kerala کے national park کے اوپر discuss کرنے والے Kerala آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ کس طریقے سے ہمارا India کے south میں بسا ہوا state ہے یہ جو Kerala ہے سب سے پہلے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں the state of gods بھگوان کی بھومی اس کو بولتے ہیں state of god اس کو بولتے ہیں guys اس کی جو lifeline ہے اس کی جو river lifeline ہے جو direct ہمارے exam میں پوچھا جائے گا lifeline of Kerala کونسی river ہے lifeline of Kerala پیریار river ہے کونسی ہے پیریار river جو ہمارے سب سے Kerala کے north میں بہتی ہے یہ یہاں کی lifeline ہے یاد رکھے گا یہاں کا ایک ایسا national park ہے یا ایک ایسا ہمارا area ہے جس کو ہم لوگ silent valley کے نام سے جانتے ہیں جو ssc کا بہت favorite question ہے silent valley کہاں پر ہے تو یاد رکھنا یہاں پر اور یہاں پر ایک animal پائے جاتا ہے جو کی پورے world میں یہی پہ پائے جاتا ہے جس کی جو سب سے از اپر جاتی ہے یہی پہ پائے جاتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے مکاؤ کیا بولتے ہیں مکاؤ جو ہے یہی پر پائے جاتا ہے fox tail مکاؤ اب یہاں پہ national park کون کون سے ہے تو silent valley national park جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا silent valley national park یہاں پہ ہے اس کے لئے سے ارناکورم national park یہاں انہا ملائی national park تمیل نادو میں نے ٹک کر دیتے ہیں انہا ملائی national park بھی یہی پہ ہے اس کے لئے سے ماتھی کےتا national park کہاں پہ یہی پہ ہے اس کے لئے سے پریئر national park بھی یہی پہ ہے اس کے لئے سے پیدنبرو national park بھی یہی پہ ہے گائز یہاں کے national park یاد کرنے کی سب سے اچھی ٹیکنیک ہے کہ اس کے پیچھے اگر سولہ لگا ہوں سولہ جیسے دیکھیں ماتھی کےتن سولہ national park تو بھی آپ کو یہی پہ ٹک کرنا ہے کون کون سے دیکھو ایک بار silent valley ہے ارناکورم national park ہے انہا ملائی ہے ماتھی کےتن ہے پیریار national park ہے اور اس کے لئے سے پڑنبون national park یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور سب سے important point پورے western ghaat کا سب سے اونچہ point بھی یہی پر دیکھنے کو ملے گا سب سے اونچہ point پورے western ghaat کا سب سے اونچہ point جو کہ انہا ملائی کے نام سے جانا جاتا ہے 2600 سے زیادہ میٹر کی اونچہی پر یہ point پورے western ghaat کا پسچمی حصے کا سب سے اونچہ point ہے انہا ملائی یہ بھی ہمارے exam میں پوچھا گیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے گگن سمجھ میں آئی بات تو یہ سارے question ہمارے لئے important ہے guys یہی پر ہمارا ایک جگہ پڑتی ہے جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں codermam hills codermam hills جو ہے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں spice garden of india آپ سے پوچھا جائے گا spice garden of india کون ہے تو وہ codermam hills ہے جو کی آپ کی kerala میں دیکھنے کو ملیں گی یہ بھی direct question پوچھا گیا ہے الائچی کی پہاڑیاں کہاں پر دیکھنے کو ملیں گی یہی پر دیکھنے کو ملیں گی اب آپ کو یہاں پر جواب دینا ہے kerala پورے india میں کس چیز کو produce کرنے میں number ایک پہ ہے number ایک پر کس چیز کو produce کرنے میں سب سے پہلے جواب کس کا آنے والا یہی سے question آنے والے جن کا exam ہے یہی سے question آنے والے جو میں بول لاؤں یہاں پہ تو یہاں پر میں نے کیا question پوچھا ہے میں نے question پوچھا ہے الائچی کی پہاڑیاں جس کو spice garden of india بولتے ہیں سر یہی پہ ہے بلکل یہی question آنے والا ہے codermam hills یہی پہ ہی ہے بلکل صحیح یہاں پہ جنتا میں نے کیا question پوچھا ہے کس کو produce کرنے میں number ایک پر ہے تو guys پورے india میں spices کو تو produce کرتا ہے لیکن rubber کے production میں rubber کے production میں kerla number ایک پر ہے پہلے number پہ ہے اس سے اوپر کوئی نہیں ہے rubber کے production میں یاد کر لینا rubber کو produce کرنے میں number ایک پر ہے guys یہاں کی جو soil ہے یہاں کی جو مٹی ہے اس کو ہم لوگ let right soil کے نام سے جانتے ہیں let right soil کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں leaching کا process ہوتا ہے exam میں ssc میں پوچھا گیا ہے کہ کون سی ایسی soil ہے جس میں leaching کا process ہوتا ہے تو وہ let right soil ہے بارس ہوتی ہے تو جتنے بھی minerals ہوتے وہ نیچے دب جاتے ہیں تو let right soil یہاں پہ ہے guys سب سے پہلا جو ہمارا منسون ہٹ کرتا ہے وہ کئرلا میں ہی ہٹ کرتا ہے کونسا منسون south west منسون سب سے پہلے یہیں پہ ہٹ کرتا ہے بیٹا ایک ہی ہم نے slide میں تم کو 15 question بتا دیئے 15 question ایک بار جلدی سے دیکھتے ہیں state of god کونسا ہے کئرلا ہے ہمارے کئرلا کی lifeline کونسی ہے پیریئر ندی ہے سب سے western ghat کا سب سے اونچا پوائنٹ اننا مڑھائی کہاں پہ کئرلا میں ہے ہمارے یہاں پر سب سے زیادہ جو diversity دیکھنے کو ملتی ہے silent valley میں ہے یا آپ کو کئرلا میں ملے گا سب سے زیادہ rubber کا production کہاں پہ ہوتا ہے کئرلا میں ہوتا ہے south west منسون کہاں پہ ہٹ کرتا ہے کئرلا میں کرتا ہے 50 question ہوگے اور یہ نیشنا پاک تو آپ کے سامنے نہیں ہے کر لوگ exam میں کتنے لوگ سب سکھا دیں گے tension گھےو ناکا اگلا question ہنڈائی موٹر نے اپنا brand ambassador کس کو بنایا عدتی اسوک سانیہ سرما نیہ ترپاٹھی کیا ہونا چھئے دوستو ایک گولی میں پورا سارے سکھار بہت بڑی تو یہاں پہ جنتا کیا پوچھا ہم نے کی عدتی ہمارے اسوک کو ہنڈائی موٹر نے اپنا بنایا بیٹا اپنا brand ambassador بنایا brand wise spirit and innovation approach عدتی اسوک یہاں پر لے کر آئی ہیں تو سب سے پہر عدتی اسوک کیا ہے تو یہ اسوک عرجن awardee دنیا کی ایک ماتر گولفر ہے مطلب یہ گولف فلیر ہے اگزام میں پوچھے گا عدتی اسوک کون ہندی سمجھ میں نہیں آتی ہے ہنڈائی موٹر نے مو سائن کیا عدتی اسوک کے ساتھ ڈیس 12 2021 میں from the wise spirit innovation program یہ ہماری جو عدتی اسوک ہے یہ ہنڈائی موٹر young and progressive image بنائیں گی young لوگ بھائی car خرید دی ہنڈائی آئی یہ جتنی بھائی سکتے عدتی اسوک نے 2020 میں arjino وارڈ بنی تھی اور یہ اکماتر گولفر تھی ہمارے 2020 میں دنیا کی عدتی اسوک ہنڈائی موٹر مہ national اور international sports tournament جو brand ambassador اس کے طور پر جائیں گی چلی آگے دیکھ لیتے کون کا brand ambassador بنا ہے تو بھائی نیرہ چوپڑا ہے نیرہ چوپڑا بھائی گولڈن آم سبھی کو پتا ہے ان کے پاس اتنے سارے project ہے کہ ان کو خود نہیں آد ہوگا تو ہم کیا یاد کریں گے اتنے سارے project ہے تو golden dot جو کی ایک ہماری plant based meat company ہے وہ ان کو ابھی اپنا brand ambassador بنائی ہے آپ لوگ ابھی کون ساتھ ہے krade krade کا ambassador یہ ہے اس کے لئے ہم نے دیکھا ہوگا bangaluru based fintech kinara capital kinara capital ravinda jadeza رو jadeza اس کے ch نوامی kawasi یہ unesco goodwill ambassador بنی یاد رکھنا sumitra mahananda sorry ismrti mahananda سبھی کو پتا ہے cricket اسmrti اور یہ brand ambassador بنی ہے guvi ki اور اس کے بات سنجد جو ki arunachar pradesh ہمارے tourism کے brand ambassador بنے جلدی سے بتاؤ یہ سارے کے سارے یاد کرنا یہ ہاں پہ یاد کر سبھی ہم آرام کریں گے جلدی سے سبھی لوگ یاد کریں گے بھائی سبھی لوگ جتنے کو کو یاد ہو جا رہا ہے یہ brand ambassador exam میں آنے والے پورا revision کرا دیا 8 August بہت بڑھ بڑھ بھال ڈے بھال ڈے بھال ڈے چلیے تو اسمرتی مندھانہ بہت بڑھ دھما کک کیے پڑھ تم لوں خان صاحب کہا تھے ابھی تک بہت دنوں واد دکھائی دے رہا چلیے آگے تک بڑھ آگے ہمارے پاس کیا آگے ہمارے پاس ہے ایف کو ڈو کی آئی اور جنرل انسورنس کمپنی کے نئے ایگزیکیوٹیو میمبر کون بنے ایچو پوری ایسے نندہ سرندر اگروال نکھل روائے کیا ہونا چاہیے دوستو کوششن کیا ہے رسپ پنت اترہ کھنڈ کے برانڈم بے سے بنے رنجن نے بڑھ جانکاری دیئے ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے پڑھا تھا بہت بڑھ بڑھ رنجن ایسے ہی پڑھنا یار کہ ایک چیز دماغ میک دم گھوٹ گھوسی رہے لیپ ٹاپ ہمارا ڈسچارز چلی یہاں پہ تب بولے کس صحیح ہو چھئی ہو سوری ہو سوری جو ہے وہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی جو آئی 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 لیمٹیڈ نائنٹین ایٹی ٹو میں اس کو ہمارا بنائے گیا تھا اف کو یہ نائنی الہ بات کے جو پی سنگ ان کو پتہ ہوگا اور ہمارے کانپور میں بھی ہے اس کا بہت سارے جو ہے وہ کسانوں کے لیے ارور کا نرمال کرتے آلگ جگہوں پہ نائنٹین ٹو میں جو ہے یہ ہمارے بہت سکتے ایچو سوری صاحب نے اس کی سروعات کی تھی اور اپوائنٹ مینٹ ایفیکٹیو فرام ایک اکٹوبر دو آجار اکیز سی ایچو سوری صاحب جی کا ایفکو میں آگے چلتے یہاں پہ کچھ ایمپورٹن اپوائنٹ ہے جنہا ایک بہت ریویزن مینٹ آف آسیز کٹیچا آسیز کٹیچا کون بنے ہمارے ایکسیس بہنگ کے نئے بلکل نون ایکزیکیٹیو ڈائریکٹر نون ایکزی کٹیچا اسیز کٹیچا اس کے آسیز کوٹک مہندرہ نے آسیز کو کیا بنایا ہوا انڈیپنڈ ڈائریکٹر جلدی سے پھٹا بتاؤ یاد سارے کے سارے اب ہم لوگ نے کچھ دن پہلے پڑھ ہوا سب ہی کو ایک بار نام لکھنا ہے اتول بیوی سندھو اس کے وقت پردیپ اس کے آسیز 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 جلدی سے سب ہی لوگ کو نام لکھنا ہے پھر آگے چلتے دوستو گوڑ مورننگ ہو چکی لوگ یا سین مرچنٹ آدیت مہتا یا دھرو سیتا والا کیا ہونا چاہیے چلی بہت بڑھ سب ہی لوگ نے ریویزن کر لیا ہوگا خان صاحب بتائیے کیا ہونا چاہیے آریف اکیوم گگن سنجے تو یہاں پہ جنتہ بولی گئے کہ ہمارے یہاں پر جنہوں نے سینئر مینس بیلیارڈ چیمپیون سیپ جیتی ہوئی ہے پنکا جاڑوانی ہے بیٹا گیاروی بار انہوں نے نیشنل ٹونیمنٹ کا کھتاب جیتا ہوئے دیکھ رہو کتنے سمارٹ لگ رہے پنکا جنام کے لوگ ہوتے ہی سمارٹ ہیں اور ٹوٹل ملا کر 35 کھتاب انہوں نے جیتا ہے انہوں نے پندرہ بار انٹرنیشنل بیلیارڈ سنوکر فانڈریشن کے ورڈ بیلیارڈ چیمپیون سپ جیتی ہے پندرہ بار بھائی چچا مطلب ریکارڈ توڑے پڑے مطلب الگی لیبل پر سمجھ دو انٹرنیشنل بیلیارڈ سنوکر فیڈریشن جو ہمارے بورڈ پہ کھلے آتا ہے یہ اس کا ہیڈ کورٹر دو ہا کتر میں ہے اس کو انٹر بنای گیا تھا پریسیڈنٹ مبارک ال کہیان جو ہمارے کتر کی ہیں اور یہی پر ہونے ورڈ کپ یہ پیپا ورڈ کپ کھا پہ ہونے ورڈ کپ کتر دو ہا میں سمجھ پرائیم منسٹر نرینج موڈی has led foundation stone of بنایرس ڈیری کرسی سنکل complex and بائیو based electricity generation پلانٹ کہاں پر ڈیری کرسی سنکل complex اور بائیو گیس ہمارا جو complex سے شروعات کی گئی مطورہ ہے بنایرس ہے لکھ نو ہے مسکرائی آپ لکھ نو میں سر یہی دن ہے جب گرو گووین سنگھ کے سب سے چھوٹے بچے ہندو دھرم کے خاطر تھنڈی میں سہید ہوئے تھے جن کی خاطر آج ہندو دھرم سلامت ہے ہم سب کو ان کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے تو یاد کرنا چاہیے جو کہ اب اسیخ نے بتایا یہاں رہا لیکن اب اللہ سوچ رہے موڈی جو چن چن رہے لیکن خیر کچھ بھی ہو خی بہت زیادہ بھالا ہو رہا کیونکہ کاسی میں ایک اور پروڈیکٹ آیا ہے بنارس ڈیری کرسی سنکل کمپلیکس اور ساتھی ساتھ انہوں نے ایک بائیو گیس پر آدھارت بجلی سیندر کی سروبات کی ہے اب آپ کے لئے کچھ کوششن ہو جائے کچھ کوششن آپ کو بتانا ہے What is the main component main component کیا ہوتا ہے ہمارے بائیو گیس کا بائیو گیس کا main component کیا ہوتا ہے جلدیس جواب آنا جائے یہ SSC CGL 2017 کا کوششن ہے SSC CGL 2017 میں بائیو گیس کا main component کیا ہے نہیں آتا ہے تو سیکھ لینا چین سے سونا ہے تو ابھی جاگنا پڑے گا بیٹا یہ defense سے لے کر کے SSC سے لے کر کے تمہارے police سے لے کر کے railway سے لے کر کے سب کے لئے ماتپون ہے اب تم کو دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے تو یہاں پہ جنت لیکن ہاں ان کے لئے جو 6 بجے جگتے ہیں یہ ان کے لئے class ہے یہاں پہ صحیح جواب ہونا چاہیے سر گوبر ہونا چاہیے مارنگ گوبر بولنا ہے سر اس کو بولتے ہیں CH4 اس کو بولتے ہیں methane gas اس کو ہم نے methane n لگا رہتا ہے alkane group کا ہے methane بولتے ہیں guys یہ جو ہے ہمارا کیا بولاتا ہے mars gas بھی بولتے ہیں mars gas دلدلی جگہوں پر پائی جاتی ہے یہ اس کا main component ہوتا ہے بیٹا LPG کا main component کیا ہوتا ہے LPG کا جلدی جواب دے دو LPG کا main component کیا ہے تو بیٹا LPG کا main component ہے سب ہی کو پتا ہے یہ ہمارا ہے C4H10 اس کو بولتے ہیں butane butane is the main component of LPG اور guys آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارے یہاں پر LPG میں ہمارا butane پائی جاتی ہے natural gas جتنی بھی ہوں گی جیسے کی compressed natural gas CNG piped natural gas PNG سب میں methane پائی جائے گی تھوکو جلدی سے جتنے لوگ کر کے آنے والے وہی ٹھوکیں گے کہ سر ہم سے یہ question ہو جائے گا جو لوگ نہیں کر کے آنے والے وہ یہاں پر نہیں ٹھوکیں گے کر کے آنے والے لوگ ٹھوکتے چلے آگے چلتے اگلا question ہے تو یہاں پر موڈی جی جو چمکائے پڑے کاسی کو جرہ دیکھ لیتے ہیں कریسی 300 بنارس میں شروع کیا گیا ہے نا اگر 21 मے مڑوہ ڈی railway station کا نام بنارس کر دیا گیا دیکھئے کس کا نام بنارس کیا گیا SSC والے پوچھیں گے تو آپ کو ٹک کرنا ہے مڑوہ ڈی کا نام جو بنارس کا آؤٹر ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے ہم نے نے کیا موڈی جی نے کیا ہے ہاں اکٹوبر 21 میں نریندر موڈی جی نے انڈیان اسپیس اسویسیشن آئی ایسے کو بھی لانچ کیا ہے انڈیان اسپیس اسویسیشن آئی ایسے کو بھی لانچ کیا ہے یہاں پر سو سے زیادہ انفلوینس پیوپلز میں ہمارے موڈی جی کو بھی نام دیا گیا تو بھئی موڈی جی کو کہے نہیں نام دیا جائے گا دن رات کچھ کام نہیں یہی جو ہے نریندر موڈی has become the first prime minister to chair and open debate at the UNSC UNSC میں challenge کر کہ congress party اور bjp میں سب سے بڑا انتر کیا ہے پوچھا ایک لڑکے سے تو انہوں نے بلا کہ congress اور bjp بہت 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 سارے انتر بتا سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا difference ہے کہ congress party کے پاس کوئی ایسا رنگ ناث نہیں ہے جو کی رنگ جمع دے تو پوچھا کی مطلب کہنے کا کیا ہے تو انہوں نے بولا کہ نریاندر موڈی جی کے پاس کلا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے رنگ جمع دے اسی لئے ان کو رنگ ناث بولا جاتا ہے اور congress کے پاس کوئی leader نہیں ہے بھائی کھڑے ہو جاتے نا تو بھلے آدمی کو پتا رنگ ناث رنگ جمع ناث ہیں یہ سب سے بڑا ڈیفرنس ہے بھولنے میں کوئی سانی نہیں ہے بھول ڈیفرنس چلی آگے ہمارے پاس کیا ہے دسمبر 2021 میں تمیل نادو گورنمنٹ پاس گورنمنٹ آرڈر to construct the new urban development authority and which state بہت important ہے تنجاور بہت important تمیل نادو کے بارے میں اگر جان نا ہے تو یہ پہ رکھئے گا یونیس کو ہیٹیز سے لے کر ساری چیزوں کا ویسیش جانکاری ملنے والی چھوٹی چھوٹی لیکن موٹی باتوں میں جلدی سے سبھی لوگ کو یہاں پہ تمیل نادو کے بارے میں ڈسکس کرنے والے 2050 لون چاہیے تورنت سے تورنت تو یہاں پہ سب سے بڑا ہماری مندر ہوا کرتا تھا سب سے اونچی اسمارک ہوا کرتی تھی مدرائی ہمارا لکشمی ٹیمپل تھا صحیح جواب ہے مدرائی میں ہماری نیو اربان ڈبلپنٹ ایتھارٹی کی شروع آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پر یہ سروع تمیل لادو نے مدرائی سہر کے لئے کی ہے دا ہسٹوریکل سہر جس کو مدرائی یہاں پر آپ کو اس کے اوپر ٹک کرنا ہے یہ تمیل لادو ہے جہاں پر سمر مانسون میں بارس ہی نہیں ہوتی ہے سمر مانسون جب آتا ہے تو یہاں پر بارس نہیں ہوتی ہے مطلب تھنڈیوں میں بارس ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہاں پر ہمارا ونٹر مانسون میں بارس ہوتی ہے جو ہمارے نور سر مانسون آ رہا ہے اس میں یہاں پر بارس ہوتی ہے اب یہاں پر ہم نے سب سے پہلے تو مدرائی میں بن رہی ہے اربان ڈبلپ اتھورٹی ہے اب یہاں پہ 11 میمبر کی ہے وائس چیئرمن کلیکٹر ساہب ہوں گے تمیل نادو میں لوگ سبھا کی سیٹ 49 یاد کرو 49 لوگ سبھا کی سیٹ 18 راج سبھا کی سیٹ ہے جو تیسر نمبر پہ ہے اس تیٹ ایمیل کا نام نیل گری تہر نیل گری کی پاڑیاں یہاں پہ اور یہاں پہ وہ ہے اس کے ایسے کومن ہمارا جو ایمیل ڈو پکچھی ہے یہاں کابور ہے نیشنل پارک دیکھیں گے کون کون سے گنڈی نیشنل پارک گل من نیشنل پارک مارین نیشنل پارک انڈ اندرہ گلف آف من نار اندرہ گانڈی نیشنل پارک مدو ملائ اور مکھرتی نیشنل پارک یاد کرنا ہے آج سب ہمارے ہاں 40 سے زیادہ یونیس سکو ہیریٹیج سائٹ ہے جس میں کچھ کلچرل سائٹ ہے اور ایک ایسی سائٹ ہے جو کی مکشد ہے مطلب ہماری کلچرل سائٹ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا سب سے پہلے group of مہابلی پورم monuments یہ ہمارے مہابلی پورم کے monuments ہیں یہ ہمارے اس کے سب سے پہلے یونیس کو ہیریٹیج ہے اس کے بارے چولہ kingdom کے دوارہ بنائے گئے تمپل چولہ kingdom نے کون کون سے تیمپل بنائے بتاؤں گا اور اس کے پاس نیل گری کا جو ہماری train ہے یہ بھی یونیس کو ہیریٹیج ہے تین کون کون سے مہابلی پورم کے ہمارے جو مندر ہے پل لو وانس کے راجاؤ نے بنوایا دوسرا کون سا ہے دوسرا ہم نے آپ کو بتایا کی جو ہمارے چولہ kingdom میں بنائے مندر ہے اور تیسرا ہے نیل گری hills پر جو train چلتی ہے تین ہے چلا دیکھتے ان کو کس نے بنوایا اور کب یہ یونیس کو ہریٹیج بنے تو سب سے پہلے یہ تینوں کے تینوں بیٹا کیا ہے یہ چولہ راجاؤں کے دوارہ بنوائے گیا میری ماں کا چولہ توم راجہ چولہ راجاؤں کے دوارہ بنوائے گیا ہے جو 1987 میں نہیں یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہو گیا 2004 میں اس کو یونیس کو ہریٹیج بنائے گیا بردھے سور کا ٹیمپل 546 بار کوششن پوچھا گیا کس نے بنوائے اور کہاں پر ہے تو گریفائٹ سے بنا ہوا بھگوان سنکر کو سمرپت یہ مندر مہاکال کا مندر ہے بھائی 1987 میں جو ہے یہ ہمارا یونیس کو ہریٹیج بنا راجہ راج چول نے اس مندر کا نرمال کر آیا تھا راجہ راج چول نے اس مندر کا نرمال کر رہا اور یہ 1987 میں جا کر کے کیا بن گیا تھا ہمارا یونیس کو ہریٹیج بن گیا اس کے بعد سے گینگ کوڈ چولا پورم ٹیمپل جو کی ہمارے جو یا کنڈم میں ہے جو یا کنڈم اس کو کس نے بنایا گینگ کوڈ کی اپادی کس کو دی گئی تھی کون چولا راجہ تھا جس کو گینگ کوڈ بولا گیا تھا نیوی کا پری یوک سب سے پہلی بار اس نے کیا تھا گینگ کوڈ راجہ کا نام بتانا ہے SSC کی تیاری کرنے والے پولیس کی تیاری کرنے والے دیکھ لو جلدی ستان آ تو میٹھا یہ تینوں کیسے ہے یہ تینوں کے تینوں کو بول دیا گیا گرے چولا ٹیمپلز گرے چولا ٹیمپلز ان کو بول دیا گیا سمجھ رہو کی نہیں نیل اب یہاں پر بچا ہمارا مہابلی پورم کا جو چندہی کے پاس مہابلی پورم چندہی کے پاس کانچی کے پاس میں آپ کو دیکھ اتنے اتنے امپورٹنٹ ہے اگر آپ ssc کی تیاری کر رہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں کے تینوں چولا راج 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 تھرڈ نے بنوایا تھا راج راج چول تھرڈ نے اتھرے سوار کا ٹیمپل دو جا چار میں سامل کیا گیا تنجور کا ٹیمپل بردیس نے بنوایا تھا یاد رکھ 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 مہابل پورم کا ٹیمپل جو ہم کو دیکھ نئی میں نرسی موبرمن پتھر نے بنایا سی پی گوڑ آس بولتے جتنے لوگ کو یاد ہو گیا ایک بار جلدی سے سب لوگ بولیں گے سر ایک دم دماغ میں بیٹ گیا question آنے والا ہے question آنے والا ہے question آنے والے ہیں یہ آگے چلے 233 لڑکی ہم نے سوچا تھا کہ ابھی دیکھیں گے لیکن 233 سے دیکھ رہے کیا کرے دور بھاگ گے ہمارا لڑکی پیاری نہیں کرتے ہم سے آپ مہیند کرو ہم نہیں آگے بڑھیں پاکستان کو ہر آیا ہے جنتا جوز کے ساتھ یہاں پہ دیکھے گی تو قیوم یہاں پہ بانگلہ دیس کے مولانا بھسانی سٹیڈیم میں ایک ہمارا اسیان ہاکی ٹونیمنٹ چیمپیون سپ چل رہی تھی اسی میں بھارت کس نے جو ہے جلدیس جواب دے گی پاکستان ہے اس کے بعد سے انڈیا ہے ملیسیا یا تھائی لائنڈ ہے کیا ہونا چاہیے یہاں پہ جنتا بولے گی سر صحیح جواب ہونا چاہیے ہمارے اب الکل یہاں پہ جتنے لوگ بول ہیں سر ایک بار سب ہمارا سوانہ پتک جیتا ہے مطلب نمبر ایک پر ہے جاپان ہار گیا تھا سیکنڈ نمبر پہ تو بیٹا یاد رکھنا پہ نمبر پہ دوسرے پہ جاپان تیسر پہ انڈیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں گے تو ہمارے بلکول ہمارے جو ہرمن پیت پلیئر کس کو دیا گیا ہرمن پریس سنگ مین میں اور گرجیت کار وومن میں ہے گول کیپر ہمارے انڈیا کی طرف سے کون ہے پی آر سرجیس سویتا پونیا یہ ہیں اور رائیجنگ سٹار کون ہے سرمیلہ دیوی اب بیٹا ایکزام میں پرسند پوچھے گا سرمیلہ دیوی کون سے سپورٹ سے جڑی ہوئی ہے تو ہمارے فیڈریس انڈیا آف ہوکی نے بتایا کہ ہرمن پیت کار مین میں سب سے بڑیا کھلالی گرجیت کار فیمل میں ہے گول کیپر میں سرجیس کو ملا ہے سویتا ہماری وومن میں ہے رائیجنگ سٹار ویویق ساگر ہے اور سرمیلہ میڈل انڈیا نے پاکستان کو پیل کر بتا دیا کہ ہم ہے تمہارے پیتا جی یہاں پہ دیکھیں گے یہ کہاں پہ ہوا تھا مولانا بھاسی نیشنل اسٹیڈیم ہاکی ڈھاکا بانگلہ دیس جلدی سے سور مچاؤ ہمیں سانتی پسند ہی ہم جب احمداباد میں کلاس لیتے تھے تو وہاں سے احمداباد سے ایک بار لیٹر آ گیا کہ کون فیکلٹی ہے جو کلاس لے رہا احمداباد کے بعد ہی ہمارا انسٹیٹوٹ ہوا کرتا تھا آف لائن تو لیٹر آ گیا کہ کون فیکلٹی پڑھا رہا ہے جو سور ہمارے کھڑکیوں کو تو بھائی سور پسند ہے ہم کو کیونکہ یار جندہ ہے بھائی کوئی مر تھوڑی نہ گئے سور مچائیں گے گردہ اڑائیں گے چلیے بہت بڑھ آگے چلتے کو ویڈ نائنٹین ٹھیک ہے کو ویڈ نائنٹین کے جو وائرس ہے سار سیکنڈ جس کو سر فیس پہ ختم کرنے کے لیے ایک anti کو ویڈ 19 سٹین بنائی گئی ہے یہ آپ کو بتانا کون سی یونیورسٹی بنائی ہے واس سنگ گٹن ہے کالی فورنیا ہے ہونگ کونگ کونگ ہے یا ہا وارڈ یونیورسٹی ہے جلدی سے سپر نہ بولی ہے بہت بڑھ بڑھ یہاں پہ صحیح جواب ہونا چاہیے اس یونیورسٹی کا نام ہے ہونگ کونگ یونیورسٹی جیدون ہونگ کونگ بول لے ہیں بلکل صحیح ہے ہونگ کونگ یونیورسٹی جو ہے یہ پہلا covid 19 سٹین سٹیل بنائی بھئی بنائی جیسے وائیرس بیٹھے گا اس کا کام تمام ہو جائے گا یہ نہیں ہے وہ بھی لپیٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویکٹیریا ہے ویکٹیریا ہے ویسے تو یہ ویکٹیریا ہمارے انٹسٹائن میں ہوتا ہے ہماری آتوں میں ہوتا ہے اور یہ جس کو بناتا ہے اس کو ہمارے بولتے ویٹامین کے یہ ویٹامین کے کا ڈبلپ کرنے کے لیے مانا جاتا ہے انٹسٹائن میں رہتا ہے لیکن یہ بھی ویکٹیریا نکل لے گا تو یہ تینوں کو اپنے آپ ختم کر دے گا ہونگ کونگ کا یہ کھا ہونگ کونگ کا جو یہ ہمارا کیا ہے اس ساؤ اپریقہ ٹھیک ہے تو نیو کو ویڈ 19 اومی کرون بھئی چرچہ میں آج کل سب لوگ جانتے ہیں 24 نومبر 2021 کو ساؤ اپریقہ میں پائے گیا تھا WHO نے اس کو ہمارا matter of concern بتایا ہے سچیت رہنے کے لیے بطا ہے WHO کی تھپنا سات اپریقہ ہوئی تھی 1940 میں اور اسی کو لوگ ہیلتھ ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہیلتھ ڈے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو سات اپریقہ یاد رکھے گا سات اپریقہ کو WHO کے جو ڈائریکٹر ہے وہ کون ہے چچا کو سب لوگ جانتے ہوں گے چسمہ لگا کے چلے آتے ہیں جب آتے سمجھ لو کام تمام اس کا ہیڈ کورٹر کہاں پہ جینیوہ سیڈجر لینڈ میں اس کا ہیڈ کورٹر ہے کہاں پہ بابو جینیوہ سیڈجر لینڈ میں آرے یار بات سمجھ میں آگئی یہ ساری کی ساری ہیل ہیل ڈی کب منایا جاتا ہے یاد رہے گا آپ سب ہی لوگوں کو یاد رہے گا ہمارے WHO کے ہیڈ کون ہے ہمارا ہیڈ کورٹر کہاں ہے ہمارے جتنے لوگ یہاں پہ جرہ ایک بار سور مچا دو جور سے بول لو کوئی نہ چھوٹے سب سے پہلے اگلا کوششن ہے سکوی سٹونیمنٹ کے اوپر بات کرتے ہی فیلوپیڈیا میں ہوا سکوی سٹونیمنٹ انڈر 15 میں کس نے میڈل جتا کر کے ہمارے انڈیا کو ایک نئے آیام پہنچا یا ہوا ہے جلدی سے جور سے بولو چلیے تو میٹھا اپنی پڑھائی کے اوپر دھیان دے جن کا ssc کا ریلوی کا اگزام ہے وہ یہاں پہ دھیان دیں گے باقی لوگ یہاں پہ دھیان دیں گے تو پہلے تھے جنہوں نے ملیسی اوپن جیت کر کے تہل کا مچا ہے تھا ٹھیک ہے اس کے جو ابھی ہمارے president ہے زینہ ووڈ ورنگز یاد رکھے گا وارڈ سکویرس فیڈریشن کو 1967 بنایا گیا تھا اور وارڈ سکویرس فیڈریشن کا حیسٹنگ یونائیٹڈ کنگڈم ملیسی آگلا کوشن ہے پردھان منتری جنڈھن یوجنا 44 کروڑ کار مارک اپنا ٹچ کر لیا ہے 44 کروڑ پردھان منتری جنڈھن کھاتا جو ہے یہ کھولے جا چکے اس کی سرورات کب ہو تھی 17 14 18 15 جلدی سے فائنس انکلوس سب کو ویتی سما ویشن سے جوڑنے کی سروات ہمارے پردھان منتری نے لال کلے کے پراشیر سے کپ کی تھی جلدی سے بہت بڑی یہاں پہ جنت بولی ہے کہ سر اس کی سروات 28 اگست 2014 میں ہوئی تھی یہ ہمارا 28 اگست 2014 میں پردھان منتری جنڈ کھاتا اس میں نمبر ایک پر اتر پردیس ہے اتر پردیس کے باد دوسرے نمبر پر بیہار آتا ہے چلیے اس کی سروات کا ایر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ کب شروع گیا تھا تو گائز یہاں پر آپ کے سامنے ایک ہوم بک ہے جس کے بارے میں میں کل آپ سے پوچھوں گا پردھان منتری پردھان منتری سواست سرک یوجنا 22 جنوری 2015 پردھان منتری موندرہ یوجنا 8 اپریل 2015 اٹل پینسن یوجنا 9 مائی 2015 پردھان منتری فسر بیما یوجنا 18 فروری 2016 ڈیجیٹل اینڈیا 1 جنوری 2015 پردھان منتری گریب کلیان یوجنا 16 دسمبر 2016 سوچ کرم یوگی ستمبر 2020 نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ میسن 15 آگست 2020 اور پرائیم مینیسٹر اس تری وینڈر آت نربھر ندی یہ ہمارا ایک جنوری 2020 کو ساری یاد کر لینا اب بھی نہیں یاد ہوگی پیڈی اپ دیں گے رات میں یاد کر سونا سمجھ روکی نہیں یاد Exploratory کو گرانٹ دیا ہوا ہے دلی ہے ممبئی ہے یاد Digital University of Kerala ہے کیا ہونا چاہیے تو یہاں پہ جنتہ بولے گی صحیح جواب ہونا چاہیے Digital University Kerala دو منٹ دو منٹ Digital University Kerala کو آبدہ میں جو نیشتر ڈیجاستر آرہے ہے اس کے بریٹس کاؤنسل کی جو South Hampton بیشو بدیالہ ہے South Hampton بیشو بدیالہ نے Going Global Partner Exploratory के ستحت Digital University Kerala کے ساتھ M.O.U.Q. پر سائن کیا ہے آگے چلتے ہے تو Kerala University Digital Science Innovation 19 میں یہ ہمارا سائن کیا ہے South Hampton University نے آگے چلتے Kendri Sign with the M.O.U. with which company ہمارے جو Union Cabinet نے approval دیا M.O.U. between Institute of Chartered Account of India and which of the following institute Police Swedish National Audit of Finland Indonesia یا Philippines کس کے ساتھ ہمارے Indian Chartered Accountant of India نے M.O.U. کے اوپر سائن کیا ہے Swedish others بول لیٹ آئے ہو دیکھو جنتا کیا بولی ہے گوھر صاحب کیا بولی گوھر سے دیکھو گوھر صاحب پولیس پولیس کے ساتھ ہمارے یہاں پر Indian Institute of Chartered Accountant of India نے یہ sign کیا ہو ہے یہ آپ کو یا دکھنا ہے that was the right answer تو چلی آگے تب چلتے Spice Statist A Glance 2021 پستق کا Vimotion کس نے کیا پیوز گویل پرلاج جوسی نرین سنگ تم عمر گری راج سنگ کس نے پستق کا Vimotion کیا ہے پیوز گویل پرلاج جوسی ایت عمر صاحب ہے یا ہمارے گری راج سنگ جنتا کیا بولے گی بہت بڑھ بڑھ جنتا بولے سر سپاری اور مسالہ وکاس نیدے سالہ دی اے ایس ڈی جو ہے یہ اس کو لانچ کرے گی اس میں 2014 سے لیکھ 2020 تک جتنے بھی سات سالوں میں مسالوں کے چھتر میں بردی کی گئی ہے وہ سب ہی پر 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 ریزن اس لئے کراتے کہ اگزام میں یہی سے آنا ہے آگے چلتے 22 میں ہمارے یہاں پر CCI نے کس کے ساتھ جو ہے وہ MOU کی اوپر سائن کیا ہوا ہے Thailand Morissis Nabibia Bahamas یا Medagascar ہمارے یہاں پر جو Union Cabinet MOU سائن between Competition Commission of India and Competition Commission of which country تو یہاں پہ جنت بولے گی جس کی راز دھانی آپ کو بتانی ہے آج کے ہم بک م 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 راشتی کس دیو کب من بہت بہت بڑی بڑی تو راشتی کسان دیو سم م 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 لیکن سنسد میں نہیں جا پائے تھے انہی کے نام پہ م م م م م م م م م ہرہا ہے اس کا ہمارا کیا بنایا گیا ہے اس کا ہمارا بنایا گیا ہے سیف دے میسن سیف ڈے میسن کون بنایا ہے ہرجندر سنگھ بجرانگ پونیا صورب چودری یا صندیب کمار کون ہے بیٹا بہت بڑی آتی جنتا بولے گی سر ونٹر اولمپک کہاں پہ ہونے سب سے پہلے تو یہ ہم کو یاد ہونا چاہیے چائنا کی کیپٹل بیجنگ میں ہونے چائنا کی کیپٹل بیجنگ میں ہونے اور اس کس کے ہمارے سیف ڈے مریسن بنائے گئے ہیں وہ ہیں ہرجندر سنگھ یا جو سید کو لنن اولمپک ہے 2018 میں بھی یہ ہی بنے تھے آئس ہاکی ایسوسی ایسے سیئیسن کے چیئرمین ہے آئس ہاکی ایسا سیئیسن کے چیئرمین ہے بھارت کا پہلا آئس ہاکی چیمپیونسپ جو ہے یہ ہمارے کہاں پر ہوا تھا کارگل میں ہوا تھاں کارگل میں کارگل میں ہمارا پہلا آئیس ہاکی ٹورنمنٹ ہوا تھا لیکن پنکر سر کا کون لگانے پر PAC, PASS 280 روپے کا ملتا ہے Guys SSC CGL Life Coaching کیوں یہاں پہ اس کوچنگ کو جوائن کیوں کریں پوچھئے کیوں کریں سب سے پہلے تو SSC اگر CGL کا تیاری کر رہے ہو آپ سوچ رہا ہوں کی نہیں یار یہ چار مہینے ہے current affairs مجبوط ہوئی رہے ہے math میں command حاصل ہی ہے bank کی تیاری کر رہے تھے math تھوڑی بہت آتی ہے اس کو اور policy کرنے کے لیے ہمارے پاس 400 سے زیادہ live classes ہیں ٹھیک ہے 400 سے زیادہ live classes جس میں آپ کو مکھرجی نگر کی one of the best faculty گوپی کا مہم کاؤستف سر جن کے بارے میں کیا کہنا ہے سبھی لوگ جانتے ہیں ریتورہ سر ابھی نوہ سر اور یہاں پہ میں بھی وہاں پہ پڑھا لے رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کو صرف practice جیسے آپ کو مالی جیے کی پڑھائے گیا وہ سکتے ہیں کہ triangle کی properties پڑھائی گوپی کا مہم نے اس کے تین لیبل کے question ہوں گے easy moderate اور difficult یہ تینوں کو آپ کو دیکھنا ہے کہ کیسے question پوچھے جاتے ہیں اور ہم کیا وہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد سے آپ کا latest pattern پہ 50 test ہوگا جس میں آپ کے یہ batch کے اتنے سارے بچوں کے ساتھ competition ہوگا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے یہاں پہ کیا کیا خاصیت ہے کیا کیا آپ کے کمی ہے اور انت میں آپ کو بیٹا ہومبک دینا ہے رکھ جانا ہومبک دینا ہے pdf notes ملیں گے تو revision کے لئے pdf notes اب guys یہ batch دسمبر میں start ہوا ہے کچھ classes میری دو classes ہو چکی ہیں recorder form میں دیکھ سکتے ہو no worry no need to worry لیکن ابھی آپ نے اس course کا enrollment بند ہو گیا تو آپ کو انتجار کرنا پڑے گا ہمارے جنوری کا mid کا تو پنکج C کا استعمال کریے بیٹا میں بولتا ہوں کہ یہ آپ کو اس طریقے سے tier 2 لیبل تک کی پڑھائی کرائی جائے گی یہ صرف آپ کے tier 2 لیبل کی بھی تیاری ہے اس کا استعمال کریے code آپ کے سامنے پنکج چوبے کا C space نہیں دینا ہے آپ کو اور جیسے ہی دیں گے آپ کو 37% کا discount مل جائے گا مطلب یہ batch جو آپ کو لگ بھگ ویسے 4000 کا یہ آپ کو مل جائے کتنے کا 2520 روپے کا تھنڈی میں کئی نہیں جانا چپ چپ رجائی میں دھوکے راؤ اپنے نورس بناتے راؤ پڑھتے راؤ دھما دھم میں تو بھائی جیسے میرے سمجھ میں بیچ آتا تو میں جرور اس پہ جاتا انرول کرتا اور اپنے اپنے آپ کو ایک next لیبل پر لے کر جاتا ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھ نا ہے چار ہجار کا بیچ اس کوٹ کی وجہ سے ملے گا ویسے کوٹ تو ہر جگہ چار اور پانچ یہ سب ہم بک کرنے والے بچے ان کے لیے دوستو جاتے جاتے آپ کو بتا جیتے ہیں جتنے کا بھی ریلوے کا ایکزام ہے ریلوے کا جن کا بھی ایکزام ہے تیس بک کے سائٹ پر آتے ہے تو کل ان کا پورا سلی بس کا ریویزن ہے کہا پر بیٹا تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہا بھائی کمپیوٹر جی کہا گیا بھائی یہاں پہ آپ کا تانڈاؤ ریلوے کا تانڈاؤ نام سے سریز ہے جس کو آپ جا کر کے کل دیکھ سکتے سوبیرے 9 بجے سے سٹارٹ ہوگی ہمارے current affairs کے سو کے بات باقی کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریے ہومبک کریے اور میں پھر سے بتا رہا ہوں سوبیرے 6 بجے اب نہیں تو کب کون سا وہ مہورت نکلے گا ہمارے بہت سائے بچے جو ہے ریکار در فارم میں دیکھتے گائز اگر بار لائیو آگئے تو مجھا ہی آجائے گا اتنا مجھا اتنا کنٹنٹ تمہوں کو دے دوں گا اتنا پڑھا دوں گا کہ جی ایک کلاس کافی ہوگی بتائیے اتنا چیلنج کوئی کر سکتا ہے اور اگزام دیکھ دیکھ آپ کو ڈیفرنس فیل ہوگا اب میں SSC سے کرتے ہو پی ڈیف کے لیے آپ کو ٹیلی گرام کل سے جانے لگی ہے تو آپ کو پی ڈیف کی چندہ بھی دور ہو گئی ہے تو امید کرتے ساڑھے دس بجے اللہ خلاس میں آپ لوں آئیں گے تب تک لی آگے بھائی 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 گائی ڈیف جاؤ یار کیا کر رہا سبھے 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 آجاتے کچھ کام ڈندہ تو ہے نہیں